ہیلو فرنڈس ویلکم ٹوارڈ سائلل میتھ افنیٹی تو آج ہم لکھ پھر سے بیسی سیکنڈیا کا ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ہومو جینیس ڈیفرنسیل ایکویشن ایکچول میں یہ ایک ٹاپک ہے ہومو جینیس ڈیفرنسیل ایکویشن کے بارے میں ہم لکھ ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ کوششن اس سے بیسٹ کوششن دیکھیں گے اور ہومو جینیس ڈیفرنسیل ایکویشن کے کوششن کیسے ٹیکل کی جاتے ہیں اس کو سیکھیں گے تو پورا بیسی لیول کا ہوگا تو یہ آپ لوگوں نے انٹر میں بھی پڑھا ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی ایک ٹاپک ہے مجھے پتا ہے ویریبل سیپریبل میتھڈ اس میتھڈ کو میں نے اس لیے نہیں بتائی کیونکہ وہ آپ لوگوں نے ٹویلتھ میں پڑھ لیا ہے تو ٹھیک ہے اس سے بار بار بتانے سے کوئی مطلب نہیں ہے ایکشوال میں پڑھا تو آپ نے یہ بھی ہوگا ڈیفرنسیل ایکویشن بٹ میں آپ کو فٹ سے بتا رہا ہوں اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ جیفرنسیل جو آپ کی ڈیفرنسیل ایکویشن والی جو بیسی سیکنڈیر میں آپ کے پاس بک ہے اس میں جو ڈیفرنسیل ایکویشن شروع کے ہی چیپٹرز ہیں جس میں کئی ٹائپ کی ڈیفرنسیل ایکویشن ابھی بہت جہدہ ٹائپ کی آئیں گی تو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں میں سب ہی کو کور کروں گا میں یہاں سے آج اس ویڈیو سے سٹارٹ کر رہا ہوں ہوموجینیس ڈیفرنسیل ایکویشن سے اس کے بعد ہمیں آگے پورے سب ہی ٹاپکس ڈیفرنسیل ایکویشن کے کور کرنے ہیں جب تک یہ پوری بک کر رہا ہوں سب ہی آگے والے ٹاپکس کو کور کروں گا تو پلیز بس ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر جروع کرتے ہیں آپ لوگ شیئر نہیں کرتے ہیں تو سبسکرائب تو بلکل بھی نہیں کرتے ہو کیونکہ آپ لوگ جتنے ویڈیوز کو ویو کرتے ہو پر سبسکرائب نہیں کرتے ہو اور بھائی نیچے سبسکرائب بٹنوں سے کلک کر دینا ہے اگر آپ کو نہیں پتا سبسکرائب کر دینا ہے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں سب ہی کو پتا ہے پر آپ لوگ کلک نہیں کرتے ہیں سبسکرائب کر دینا بس جہاں پر نیچے چینل نام ہوگا maths, affinities کے بغل میں لال کر سبسکرائب بٹنوں سے کلک کر کے ہمارے میمبر بن جانا ہے اس سے ہوگا کچھ نہیں سے بس یہ ہوگا کہ آپ کو نوٹیفیکیشن آنے والی ویڈیوز کے بھی لیں گے اور ہمیں بھی آنے آگے بنانے کے لیے موٹیویشن ملے گا تو پلیز ہمیں چنل کو سبسکرائب پڑھ لینا چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے یہاں پر تھیوریز لکھی ہے کچھ تھیوری لکھی ہے اسے سمجھا دیتا ہوں میں حالانکہ اس کا کوئی زیادہ مطلب نہیں ہے آپ کو کوششن میں بتاؤں گا یہاں پر کوئی دیفرینشل ایکویشن اس ٹیپ کی دی گئی ہے تو یہاں ہومو جینے دیفرینشل ایکویشن وہ دیفرینشل ایکویشن ہوتی ہے جس میں دگری سبھی ٹرم کی برابر ہوتی ہے یعنی کہ سبھی ٹرم کی جو دگری ہے وہ سیم ہوگی ٹھیک ہے تو اگر کوئی ایکویشن ہماری اس فارم میں دی گئی ہے ڈی وائی بائی ڈی ایسی اسکل ٹو اس فارم میں ہے اور y اپون ایکس فارم میں ہم اس کو کنورٹ کر پا رہے ہیں اور سبھی کے ٹرم کی جو دگری ہے وہ سیم ہے ٹھیک ہے اگر مان لو کسی کی دگری ٹو ہے ایک ٹرم کی تو اگر دوسرا ٹرم اس کی بھی دگری ٹو ہے اسی طرح اگر تھری ہے تو تھری ہے مطلب ڈگری ایکوال ہے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے y کی جگہ vx پوٹ کریں گے اور جب پوٹ کریں گے تو ہمیں اس کا ڈیفرینشیشن تو کرنا ہی پڑے گا جاہیر سی بات ہے تو یہاں پر ڈیفرینشیشن کر دیں گے ڈی وائی بائی ڈی ایکس is equal to v پلس ایکس ڈی وی اپون ڈی ایکس پھر اس ٹرم کو یہاں پر پوٹ کر دیں گے اور y کی جگہ vx پوٹ کر دیں گے پھر آپ کو required یہاں پر solution مل جائے گا تو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر نہیں سمجھ میں ہے تو بھی question کرائیں گے تو سیب کو سمجھ میں آ جائے گا تو friends آپ کے سامنے question x ڈی وائی پلس y x پلس y d x تو میں آپ کو clear کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ topic پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے homogeneity differential equation تو آپ پتا ہے یہی method لگنا ہے پر جب آپ کو بہت ساری آگی اس میں بہت سارے topics ہیں تو جب میں آپ ان سبھی topics کو بتاؤں گا تو confusion create ہوگا تو اسی وجہ سے basic سمجھنا آپ کے لئے بہت ہی جروری ہے تو سب سے پہلے ہاں پر چیک کریں گے x کی سبھی کی degree term کی برابر ہے تو یہاں پر 2 degree ہاں پر 2 degree ہاں پر 2 degree تو یعنی کہ سبھی کی degree برابر یعنی کہ ایک homogeneity differential equation ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم dy by dx فارم میں بدل لینا کی کوشش کرتے ہیں تو چلیے اس کو dy by dx فارم میں بدل لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر x square dy equal to minus y x plus y dx پھر dy by dx کیا جائے گا ہمارا minus y x plus y upon x square تو یہ ہماری equation number 1 بن گئی سمجھ پھائے ہم چاہے تو اس کو multiply بھی کر دیتے کوئی بس میں برا ہی نہیں ہے y square upon x square یہ minus پورے میں ہے ٹھیک ہے common سمجھ پا رہے ہو clear ہو گیا تو اب ہم یہاں پر کیا put y equal to v x differentiate کر دیں گے تو dy by dx is equal to v plus x dv upon dx minus x into y کی جگہ یہاں پر vx put کریں گے here b to v x upon x square v plus x dv upon dx کوئی مطلب ہی نہیں پھر بتانے کرنا تو بس ہم ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں x تو یہاں پر vx2 plus v2 x2 upon x2 یہ minus پورے میں ہے ٹھیک ہے تو یہ دھیان دیجئے گا تو minus اب ہم لوگ یہاں پر x2 اوپر کامل لے سکتے ہیں تو v plus v2 upon x2 تو یہ یہ term cancel ہو جائے گا v plus x dv upon ڈی ایکس اب ادھر کا یہ v ہے تو ہم اس کو ادھر لاکھے کوئی solve کرنے کے کوشش کرتے ہیں تو x dv upon dx equal to minus v plus v2 اور یہ آ جائے گا minus v تو اب یہاں پر ہم لوگ کیا ہو جائے گا x dv upon dx equal to ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں ہم لوگ ادھر ہی solve کر لیتے ہیں اس کو تو separate کر دیں گے تو یہاں پر اہمار آ جائے گا dv upon v2 plus v plus dx upon x equal to 0 تو اس وجہ سے یہ minus sign ہٹ گیا یہ پورے میں تھا ٹھیک ہے تو اس کو بالکل confuse مت ہونا آپ لوگ تو یہاں پر ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پر اس میں variables اس میں یہاں پر آپ کیا کریں گے اب partial میں اس کو break کریں گے تو partial میں آپ کو break کرنا میں بتا دے دے رہا ہوں باقی میں یہاں پر پورا نہیں کروں گا b upon 2 plus v equal to 1 upon v 2 plus v آگے کا procedure میں میں آپ کو سمجھا دے دے رہا ہوں یہاں پر آپ کو اس پورے term سے ادھر multiply کرنا پڑے گا تو ادھر آ جائے گا a2 plus v plus bv اور پھر یہاں پر ہم لوگ v اور constant والے term کو separate کر کے a اور b اور constant اس کی value نکال لیں گے تو میں آپ کو value ڈائریکٹ بتا رہا ہوں نکال کر کے تو یہ value آئے گی 1 upon 2 v minus 1 upon 2 plus v dv minus dx upon x equal to 0 سمجھ پائے یعنی کہ یہاں پر constant a کی value آئے گی 1 by 2 اور constant b کی value آئے گی minus 1 by 2 اس وجہ سے یہ آیا ہے اب ہم لوگ یہاں پر simply اس کو differentiate کر دیتے ہیں سوری integrate کر دیتے ہیں تو minus 1 upon 2 log 2 plus v ڈائریک ہے ڈائریک ہے ڈائریکس 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 یہ اس کی value رکھ دینا کیا رکھوگی value یہاں سے رکھوگی کیونکہ ہم نے v یہاں پر resume کیا تھا تو v کی value یہاں سے کیا جائے گی v equal to y by x بس جو بھی آپ کا آگے اس کو solve کرنے پر آئے وہاں پر y by x رکھ دینا ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو شروع کا method بتا دیا تاکہ آپ کو یہ clear ہو جائے کہ اس سے کیسے question ہم solve کریں گے سمجھ پائے چلیے ایک اور question کرتے ہیں تو کافی بڑی ہے question ہے اور کافی important کہہ سکتے ہیں اور کافی مطلب ایک ہم نے سب سے ٹھوڑا سا ٹف کوشن لیا ہے تو بس ٹف کچھ نہیں ہے پہلے ہی ہمارا ڈی وائی ڈی اکس فارم میں ہے تو ڈگری چیک کر لیتے ہیں ایک بار 3 ڈگری سب ہی کس چیزم ڈگری ہے تو یہاں پر ہم ڈائریکٹلی پٹ کر لیتے ہیں وی وائی کول ٹو وی ایکس تو یہاں پر اس کو ڈیفرنشیٹ کر دیتے ہیں میں بار بار نہیں لکھ رہا ہوں آپ لوگ پر ایکزام میں لکھ کے آنا کہ ڈیفرنشیٹنگ with respect to x ٹھیک ہے اون پوٹنگ wائی کو ٹو وی ایکس تو یہ سب چیزیں آپ کو لکھنا یہ سب understood ہے میں ملی مان کر چلنا ہوں یہاں پر اس کو رکھ دیتے ہیں اوپر والی ایکویشن نے تو ون پلس ایکس جی وی اپونڈ اے ہو وی آئی کی جگہ V کی ایکس کیو جگہ رہا کیونکہ ہم نے وائی کی جگہ V ایکس پوٹ کرنا ہے اور ادھر آجائے گا 3 x cube v upon نیچے آجائے گا x cube plus 3 v square x cube سمجھ پائے صحیح ہے بڑیا اب ہم لوگ کیا کریں یہاں پر v plus x dv upon dx x cube دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اوپر والے terms میں common مل جائے گا v cube plus 3 v نیچے مل جائے گا اور نیچے ہمارا x cube common مل جائے گا تو یہاں پر ملے گا 1 plus 3 v square تو یہ term cancel ہو جائے گا x dv upon dx اب یہ والا جو v ہے ادھر آجائے گا تو v cube plus 3 v upon 1 plus 3 v square minus v تو x dv upon dx ہمارا آجائے گا v cube plus 3 v minus v minus 3 v cube upon 1 plus 3 v square سمجھ پائے تو x dv upon dx یہاں پر آجائے گا دیکھ رہا ہے سمجھ پائے تو یہاں پر اب کیا آجائے گا یہاں پر 3 v cube یہ 3 v minus 2 v cube اور plus 2 v upon 1 plus 3 v square آجائے گا سمجھ گئے x dv upon dx equal to ہمارا پر لکھ سکتے ہیں 2 v minus 2 v cube upon 1 plus 3 v square اب ہم لوگ یہاں پر اس کو variable separable کر لیتے ہیں تو آجائے گا 1 plus 3 v square upon 2 v minus v cube dv equal to dx upon x اب بتائیے اس کو ہم لوگ کیسے solve کریں پھر اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر اس کو further integrate کر سکتے ہیں کیسے integrate کر سکتے ہیں ہم اس کو یہاں پر let کر لیتے ہیں تو یہ سر term ہمارا صاف صاف مل جا رہا ہے پھر اس کے بعد یہاں پر آپ اس کو integrate کر سکتے ہیں تو میں اس کے آگے نہیں ہوتا رہا ہوں so hello friends یہ آج کی ویڈیو کا last question ہے یہ تھوڑا سا unique question ہے اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں dy by dx equal to y upon x minus 10 y upon x تو اس میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اگر put y کر دیں v x کے برابر دیکھتے ہیں کچھ بنے گا کی نہیں تو dy by dx equal to v plus x dv upon dx پھر یہاں پر further اس کو ہم لوگ رکھ دیتے ہیں تو v x upon x minus 10 v x upon x یہ یہ cancel ہو جائے گا اور یہاں پر بھی یہ cancel ہو جائے گا v plus x dv upon dx ہو جائے گا v plus x dv upon dx equal to v minus 10 v تو یہ یہ v cancel ہو جائے گا تو x dv upon dx equal to minus 10 v یا dv upon 10 v equal to dx upon minus x تو dv upon 10 v یعنی یہ لکھا ہوا ہے cos v upon sin v dv equal to minus dx upon x اس کو جب ہم لوگ integrate کر دیں گے تو اگر ہم لوگ sin tv کو کچھ مال لیتے ہیں تو cos v وہ اوپر سے آ جائے گا sin v اگر ہم لوگ کچھ مال لیتے ہیں تو cos v آ جائے گا پر یہ minus میں آئے گا تو اور نیچے مانیں گے تو یہ one upon something آئے گا one upon something کا ہوتا ہے integration log تو log sin v equal to minus log x plus log c تو minus log sin v equal to log m minus log n log m upon n that is c upon x تو یہاں پر ہم لوگ direct کہہ سکتے ہیں کہ minus x log log sin v equal to c اور v کی value y upon x رکھ دیں گے تو ln minus x equal to c تو یہ آپ کا required solution ہوگا تو guys i hope آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو like اور ہاں چینل کو ضرور subscribe کر لینا ملتے ہیں next ویڈیو میں ایک نئے topic کے ساتھ ایک نئے part کے ساتھ یعنی homogenous difference equation کے بعد میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کونسا ہے equation reducible to homogenous form تو یہ ایک نئے topic ہے جو کہ آپ پی ایسی میں پڑھیں گے equation reducible to homogenous form مطلب کہ equation کو ہم لوگ homogenous form میں reduce کریں گے مطلب equation homogenous form میں بنائیں گے یعنی کہ اس form میں ہم لوگ reduce کر کے بنائیں گے تو اس کا method solve کرنے کا الگ ہوتا ہے تو چلیے اس کو ہم لوگ نیش ویڈیو میں بات کریں گے کیونکہ یہ method تھوڑا سا long ہے اور تھوڑا سا unique ہے کیونکہ بی ایسی میں یہ نیا method ہے مطلب آپ یہ 12 میں نہیں پڑھ کے آئے ہیں یہ method تو آپ 12 میں پڑھ کے آئے ہوں گے پر وہ الگ جو میں اگلا بتاؤں گا وہ next ویڈیو میں وہ نہیں پڑھ کے آئے ہوں گے آپ 12 میں تو میں آپ کو subscribe ویڈیو کو like اور share ضرور کر دینا subscribe تو ضرور کر دینا کیونکہ آپ لوگوں میں سے 90% لوگ subscribe نہیں کرتے تو please انہوں کو subscribe کرتے شیئر کر دینا ویڈیو میں thank you so much for watching guys